آج میں اللہ پاک کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج بچی کا میڈیکل جو ہے وہ 15 ایئرز کا آیا ہے اور اللہ پاک نے ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی ہیں اور میں آپ سب کا جتنے میرے بہن بھائی میڈیا حضرات ہیں وہ ان سب کا شکریہ دا کروں گا آپ نے میرے لئے بھرپور ہیفٹس کی بھرپور کامت کیا پورے پاکستان کا میں شکریہ دا کروں گا اور پاکستان سے باہر جو جو لوگ بھی رہتے ہیں مجھے تو نان مسلم زیون انڈیا سے میسیجز آتے رہے ہیں اور وہ ہمارے ریلیجن سے بھی بلانگ نہیں کرتے تو میں سب لوگوں کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے میرے میرے لئے میری بیٹی کے لئے دعائیں کی ہیں اللہ پاک نے آپ سب کی دعائیں سنی ہیں یقینا اور میں یہ اب چاہوں گا کہ یہ کلپریٹس جتنے ہیں اس میں جو جو انوالتہ ان سب کو سخت سخت سزائیں ہو تاکہ ایک عبرت کا نشان بنے اور یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا پاکستان میں چھوٹی بچیوں کو اس طرح برگلا کے بھگا کر گواہ کر کے شادیاں کر لی جاتی تھی اور اس کے بعد بچیوں جو ہیں وہ ساری عمر ان کی زندگی خراب ہو جاتی تھی تو یہ ایک ٹرینڈ ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ ان کو سخت سخت سزائیں ہو تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسی عرقت نہ کر سکے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرات کا سامنا ہے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ رمیز راجہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیو برائی بینل صوبائی رابطہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اندرونی اور بیرونی سطح پر جان سبارنے کی دھمکی ری گئی ضرورت پڑھنے پر بولٹ پروف گاری استعمال کر سکتا ہوں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیو برائی بینل صوبائی رابطہ کو بریفنگ دیتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ شائع کین کرکٹ کی مشکلات کا بہخوبی اندازہ ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے انکلوزرز میں کرسیاں لگائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اسلامباد کی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے کو وفاق ادارہ حکومت میں زمین کی منظوری کے لئے خط لکھا ہے جواب کا انتظار ہے جبکہ پنجاب حکومت پنجاب کے تیتیس گراؤن پی سی بی کو دینے کو تیار ہے کمیٹی رکن کے جانب سے تنخواہوں کے سوال پر چیرمن پی سی بی نے جواب دیا کہ پی سی بی دگر کرکٹ بولٹس کے نسبت اب بھی اپنے ملازمین کو کم تنخواہے دے رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ تین ماہ میں بطار چیرمن اب تک جتنے غیر ملکی دورے کی ان پر اڑھائی لاکھ روپے کے اخراجات آئی چیرمن پاکستان کرکٹ بورٹ نے مزید کہا کہ پاکستان سوپر لیگ میں سب سے اچھا ہے کوئی مالی بیز آبت کی نہیں اپچانویں فیصد منافع فرنچائز کو جاتا ہے امریکہ میں یوم اعزادی کی مناسبت سے نکل والی پریٹ پر اندھا دن فائرنگ کے نتیجے میں چھے افراد حلا جبکہ متعدد زخمی ہوگے امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ریاست الانائے کے شہر شکاگو کے علاقے ہائی لینڈ پارک میں پیش آیا جہاں یوم اعزادی کی پریٹ کے دوران نامعلوم شخص نے اندھا دن فائرنگ کر دی فائرنگ کے زد میں آ کر چھے افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ چوبیس افراد زخمی ہوئے حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کام نے جائے وکوبہ پر پہنچ کر حلاق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا امریکی میڈیا کے مطابق اسپتال انتظامیہ نے حلاقتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا ہے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یوم اعزادی کی پریٹ کے آغاز کے دس منٹ بعد ہی سپر سٹور کی چھت سے فائرنگ شروع ہو گئی جس سے بچنے کے لیے پریٹ میں شریک افراد نے بھاگنا شروع کر دیا امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور موقع سے فراد ہونے میں کامیاب ہو گیا تاہم اسے جلد گرفتار کر رہا جائے گا واقعی تحقیقات اور حملہ آور کی تلاش جاری ہے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا جس میں آیاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر دو پلوٹس ملے یعنی جتنے پلوٹس فرا کو ایک ملا آیاز صادق صاحب کو دو ملے اب یہ دیکھنے کی بات ہے تحقیقات کی بات ہے کہ کیا آیاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا آیاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں اور کیا آیاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چود اقبال صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم پی اے ہیں جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں ایک پریس کانفرنس کریں اٹھ کے چلے جائیں اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کی ایویڈنس ہے نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف لیکن جس طرح سے ڈاکٹ ساہبہ نے کہا امران خان کے اوپر چونکہ جو بھی امران خان کو جانتا اور امران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیہ کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی حوش اس لیڈرشپ میں پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی حوش سے آری ہے جو پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے وہ امران خان ہے پاکستان کے اس وقت امران خان پاکستان کی جو اس وقت جو عزت ہے پاکستان کی سوورینٹی ہے جو پاکستان کی سلامتی ہے اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو امران خان ہے پھر کل پی ایم ایل این کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے جنگ جیو گروپ انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا رات کو خواج آصف نے ٹویٹ کی کہ پی ٹی آئی نے دونل لو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی معافی کی ہے یا وہ بات کی ہے پرسو امران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پولیسی بیان دے رہا تھا تو اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ امران خان کیا بات کر رہا ہے اگر آپ کو امریکہ کے مطلق ہماری پولیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دورائے دیتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ ریشیا چائنا کے ساتھ تمام مالک کے ساتھ اچھے تعلقہ چاہتے ہیں کوئی دورائے نہیں ہے اس کے اوپر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ویسٹرن بلوک کا ملک ہو یا ایون ریشیا یا چائنا ہو وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا یہ اجازت نہیں دی جا سکتی آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بھلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر شفیر کے موں میں زبردستی کیک تھوسنا شروع کر دیں اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے اس طرح سے ملک کی ڈگنٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی اور نہ ہی ملک کے وزیراعظم کا اس طرح کا بیہویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے میں مانگے بغیر کیا کروں مانگے بغیر کیا کریں